آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز جو پاکستان کے حالات تھے آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا ہمارا ملک میں بہت بڑا ایک عذاب تھا کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ کا کہ ڈالرز ہمارے پاس کم تھے روپے پر پریشر تھا روپے آگ گر رہا تھا روپے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے میں اپنی اکانومک ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے روپے کو سٹیبلائز کیا آج کوئی ہم اپنا فورن اکسینج روپے کو سٹیبل کرنے کے لیے روکنے کے لیے خرچ نہیں کر رہے بلکہ روپے اپنی مارکٹ ریٹ پر پہنچ گیا ہے اور گیم کیا ہے پچھلے تین مہینے میں روپے تھوڑا گیم کیا ہے یہ بڑی خوشائن چیز ہے اس کا مطلب کہ جو مارکٹ ہے اس کی سینٹمنٹ پوزیٹیو ہو گیا مارکٹ سمجھتی ہے کہ اب پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے اور اب یہ آگے بڑھے گی اور یہ سٹاک اکسینج میں بھی ریفلیکٹڈ ہے انویسپنٹ بھی آنی شروع ہو گی ہے پاکستان میں اور جو ہمارے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ جو آئی ایم ایف ایشن ڈیغلپنٹ بینک ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے خود انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے پاکستان اوپر گیا ہے جو کہ ریکارڈ تھا اب ہمارا جو اگلا چیلنج ہے وہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو لوگوں کو روزگار دینا ہے اس کے لیے ہمیں انویسپنٹ کی ضرورت ہے اور جیسے جیسے انویسپنٹ آتی جائے گی جیسے جیسے ہی پیسہ خرچ ہونا شروع ہوگا ایکانومی چلنے شروع ہوگی نوکریہ ملنی شروع ہوگی ایکانومی انشاءاللہ ہماری جو گروت ریٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں جو پرڈکٹ کیا ہوا اس سے زیادہ ہم گرو کریں گے ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ وہ ہر قسم کی ان کے لیے سہولت ہو تاکہ ہماری کنسٹرکشن اٹھیں ہم انویسٹرز کے لیے فورن انویسٹرز کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے اس لیے میں خاص طور پر آج چیئرمن ڈبل سٹار جو چائنا سے آئے ہوئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے بڑی خوش ہی ہے کہ پاکستان میں ٹائر آب منفیکچر ہوں گے جو اس سے پہلے سمگل ہو کے پاکستان میں آتے تھے اور ہمارا فورن ایکسچینج یعنی ہمارے ڈالرز خرچ ہوتے تھے اس ملک میں وہ چیزیں لانے کے لیے جو یعنی منفیکچن ہوتی تھی تو ایک اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو ایمپورٹ سبسٹیوشن ہوگی کہ ہمیں وہ ایمپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے اور دوسری چیز یہاں سے ایکسپورٹ ہوں گے اور یہاں سے جب چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی تو ہمارا فورن ایکسچینج بڑھے گا جو سب سے بڑا ہمارا کرائسس آتا رہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک سے جو ڈالر باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے تو وہ جو خسارہ ہے اس کی وجہ سے روپے پر پریشر پڑتا ہے جب روپے گرتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے